آت نربھرتہ اور کیا سلیوشن ہونے چاہیے تو یعنی کہ comprehensive coverage کریں گے اس issue کا یہاں سے prelims اور mains میں important question themes بنتی ہے میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہاں سے question بننے کی سمبھاونا ہے شروعات کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک information foundation course live start ہو رہا ہے 20th June سے quality سے classes start ہوں گی quality and IR I will be taking یہاں پر 900 plus hours کی live classes کے ساتھ ساتھ آپ کو prelims کی test series answer writing class, current office program one to one mentorship بھی مل رہی ہے studyiq.com پر جائیں گے تو آپ کو یہ 25,000 show ہو رہا ہوگا وہاں پر fees buy now آپ کریں گے پھر ایک code کا option آئے گا تو وہاں پر آپ یہ code use کر سکتے ہیں تیاغی live تو first 200 students کے لئے یہ 18,500 میں avail ہو جائے گا تو it's a good opportunity ششانگ تیاغی for you آپ connect کر سکتے ہیں ویڈیو سے جوڑے updates کے لئے MCQs کے لئے یا کبھی آپ کو کوئی question پوچھنا ہو انڈین گورنمنٹ کی sincerity towards indigenization of defense یہ اس بات سے پتہ لگ رہا ہے کہ defense ministry ہر ایک ہفتے میں بلا رہی ہے defense sector کی پی ایسی اس کو کی طرف بتائیے کہ ایک ہفتے میں آپ نے کیا progress کی ہے indigenization ہوتا کیا ہے ہم design بھی خود کریں اور production بھی خود کریں دو فائد ہیں اس کی سب سے پہلے تو self reliance یعنی کہ اگر ہماری arm forces کو کچھ ہتیاروں کی ضرورت ہے اور ہمیں ریشیا سے import کرنے ہیں تو ہمیں انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ ارے ریشیا تو ابھی یوکرین میں بیزی ہے تو جب وہ free ہوگا تب جا کے ہمارے پاس ہتیار آئیں گے ایسا آپ کو نہیں کرنا ہوگا ساتھ میں یہ within short time اگر ہمارے پاس capacity ہے تو زائر سی بات ہے ہم production خود کر سکتے ہیں ساتھ میں import bill ہمارا کم ہوگا نربرتہ ہماری آیات پر کم ہو جائے گی جو department of defense production ہے اس کی ذمہ داری ہے key objective ہے self reliance in defense یہاں سے ایک مان لیجے question آ جائے question بہت ہی سیدھا سا ہو کہ ministry of defense کے اندر کون کون سے departments آتے ہیں اور آپ کو یہ options دے دیں DOD department of defense DDP department of defense production DESW department of ex-servicemen welfare defense research and development organization and department of military affairs تو مجھے بتائیے ان میں سے کون کون سے department actually ministry of defense کے اندر آتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ میں نے بنائے ہوئے ہوں بتائیے دیکھیں answer ہے اس کا all are correct ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایک question اس طریقے سے بھی پوچھا گیا ہے UPSC دوارا کہ وہ department سے پوچھ لیتی ہے جیسے کہ ایک بار ministry of finance سے پوچھا تھا department of economic affairs now indigenization جب ہم focus کر رہے ہیں تو اس میں کیول ہم government sector کی companies پر نربھن نہیں رہ سکتے جیسے کی HAL, BEL, DRU بہت اچھا کام کر رہی ہیں OFB اچھا کام کر رہی ہیں فیلال لیکن ہمیں private sector کو بھی engage کرنا ہوگا اس کو boost کرنا ہوگا تو background جرہ جانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہماری dependence جو ہے Soviet Union پر ہوتی تھی پھر رشیا پر ہوئی آج بھی total defense import کا 58% ہم رشیا سے ہی کر رہے ہیں لیکن indigenization میں ہمارا focus ہے کہ ہم defense industrialization کر سکیں یعنی کہ ہمارے ہاں industries develop ہو سکیں defense sector کی 1980s میں government نے funding بڑھا دی DRDوں کی اور کہا کہ اب آپ high profile projects پر کام کیجے اور as a result ہم نے دیکھا کہ ایک mission start ہوا integrated guided missile development program تو یہ جو mission تھا اس کے تحت ہم نے P.A.N.T یہ آپ code یاد کر سکتے ہیں اس سے آپ کو دھیان رہے گا missiles بنائے P سے پرتوی A سے آکاش N سے ناغ اور T سے ترشول دھیان رکھے گا integrated guided missile development program کے تحت یہ چار missiles develop ہوئی self-reliance review committee بنائی گئی 1990 میں جس کو head کر رہے تھے Mr. APJ عبدالکلام اب انہوں نے کہا کہ میں ایک index بنانا چاہتا ہوں self-reliance index کیا تھا self-reliance index انہوں نے کہا یہ دیکھتے ہیں کہ total India میں جتنا production ہو رہا ہے یا جتنا ہم procure کر رہے ہیں ultimately procurement دیکھنا ہے procurement ہو سکتا ہے domestic سے کچھ ہو رہا ہو یا باہار سے ہم کچھ کر رہے تو total procurement جتنا ہم سرکار جتنا سرکار خرید رہی بھائی زہیر سے بات ہے کوئی private sector میں کوئی مسائل خرید نہیں رہا ہوگا تو ہماری forces کے لیے مسائل خرید جا رہی ہیں ادھر ہتھیار خرید جا رہے ہیں تو اس میں سے کتنا percent ہم indigenously procure کر رہے ہیں اور کتنا percent ہم بھار سے کر رہے ہیں تو پتہ لگا کہ 1992 1993 اس financial year میں 30% جو components تھے چیزیں جو ہم domestically procure کر رہے تھے target بنائی گیا کہ 2005 تک ہم اس کو 70% کرنا ہے حالان کی یہ target ابھی تک achieve نہیں ہوا ہے self reliance review committee 1990 head کر رہے تھے APJ عبدالکلام اور یہ self reliance index اور اس میں measure کیا تھا آپ کا دیکھنا تھا کہ procurement percentage کیا ہے indigenous اب طریقہ کیا نکال آجائے ایک طریقہ ہے کہ نہیں ہم تو ایک technology کو خود ہی بنائیں گے ہم پہلے سالوں سال انوباف generate کریں اس کے بعد جا کر ہم آت نربر ہوں گے ایسے آت نربر بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیش ہتھیاروں کی immediate need ہے تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں آت نربر کا ایک طریقہ نکالتے ہیں ایسا کرتے ہیں کوڈ الوپمنٹ اور کو پروڈکشن کرتے ہیں یعنی کہ designing بھی دوسرے دیشوں کے ساتھ مل کر کر لیتے ہیں کچھ ان کا زبردست ایگزامپل ہے سوپر سونک کروز مسائل ہے آج انڈیا اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے فلیپنز کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے براموس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی میں بنائی ہے پلی لیسٹ میں جائیں گے جیو پولیٹک سمپلیفائیڈ بائی ششانک آگی تو آپ کو ویڈیو مل جائے ساتھ میں ایسے ہم نے پارٹنشف فرانس کے ساتھ کی اسرائیل کے ساتھ کی انڈر پریزن گورنمنٹ اب ہم نے وشش کیا کیا ہے تو دیکھیں آت نربھر بنانے کیلئے بھارت کو ڈیفنس ایکو سسٹم پر کام کیا جا رہا ہے کچھ ساری چیزیں چاہیے چپ چاہیے سائبر سیکیورٹی پہ بھی کام کرنا پڑے گا تو یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے انفر سٹرکچر بھی چاہیے پاور بھی چاہیے ہمیں اچھی پالیسی بھی چاہیے ہمیں ایسی 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 چاہیے کہ ہمارے انویس دیفنس کوریڈورز بنای جا رہے ہیں ڈی آئی سی دیفنس انڈسٹریل کوریڈور ابھی میں اس کے بارے میں بات کروں گا دو دیفنس انڈسٹریل کوریڈور یہاں سے پرلیمز کا ایک کوششن بنتا ہے ٹھیک ہے کورپرٹائزنگ کیا گیا او ایف بی کا اور انکریز کیا گیا ایف دی آئی پرموشن بورڈ کے پاس جانا ہوگا نہیں آپ لائی ربی کو بتائی کہ آپ نے اتنا پیسہ لائی گورنمنٹ اس سپورٹ یعنی یہ تین مہت پون سٹیپ ہیں اب اس کے بات ہوا کیا جیسے میں آپ بتایا کہ کورپرٹائزنگ کیا گیا او ایف بی کا اور انکریز ریکٹری بورڈ کا تو موڈنائز کر رہی ہے گورنمنٹ the way our ڈیفنس پیس ڈیوز are working تو اس سے ہم نے دیکھا کہ وہ پروفیٹیبل کیسے ہو رہی کیونکہ ہم کچھ ایک ایک سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک سپورٹ کر پار رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس شمتہ ہے ہمارے پاس quality ہے تب ہی تو لوگ ہمارے خرید رہے ہیں یہ equipments تو یعنی کہ ہم international standards کو match کرنی کی شمتہ رکھتے ہیں why indigenization اب دیکھیں ایک تو فائدہ ہے کہ ہمارا راج کوش گھاٹا ہے فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم ہوگا کی نہیں ہوگا راج کوش گھاٹا کم ہوگا کی نہیں ہوگا فیلال india second largest importer کہا جاتا ہے means first ہے saudi arab second ہے india third پر ہے ایجپ اور 58% ہم کہاں سے خرید رہے ہیں رشیہ سے خرید رہے ہیں security imperative یعنی کہ پہلا فائدہ ہمارا ہوگا فسکل deficit ہمارا کم ہوگا ٹھیک ہے second ہمارا فائدہ ہوگا security imperative کیوں راشتر سرکشہ کے لئے ضروری ہے کہ آپ technical expertise رکھیں دیکھئے اگر آپ بھرموز کو بنا رہے ہیں کسی اور missile system کو بنا رہے ہیں تو ایسے میں آپ یہ سمجھ کہ اس کو بنانے technology know how لی ہے اس technology سے آپ کو نئے innovations ہو سکتے ہیں آپ کے پاس تو یعنی کہ نئے innovations ہوں گے تو اس کے علاوہ بھی کچھ بن سکتا ہے اس کے نئے applications ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی indigenization پر focus ہو نائی تو آپ باہر سے خرید رہے ہیں تو آپ کو weapon ملا اور کیا ملا اس کو use کر رہے لیکن آپ بنا رہے ہیں تو weapon تو ملا ہی ساتھ میں آپ کے پاس وہ تقنیق بھی ہے اس تقنیق سے جڑے نئے ترے applications بھی ہیں now neighbor hood کا challenge ہے ہمارے پاس چائنا ہے پاکستان ہے تو زائر سی بات ہم dependence نہیں رکھ سکتے مال ہم وشواس نہیں کر سکتے کیونکہ international politics میں no one is your permanent friend no one is your enemy what matters is national interest جب تک ان کا راشت تسمی ہے کہ وہ ہتھیار دیں ان کو فائدہ ہوگا جب ان کا راشت تسمی ہوگا کہ ہتھیار نہ دیں وہ ہتھیار نہیں دیں تو اس ویس سمیہ سے indigenization ضروری ہے average unemployment rate دیکھیں درہ انڈیا کا اب یہ دکھ رہا ہے 11.9% made 21 میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم defense sector میں آت نربھرتا کو push کریں تو employment generation ہوگا اب دیکھیں یہاں پر ایک data ہے اگر defense sector کو ہم نیمپورٹ کو کم کیا 20% تو ہمارے پاس 1 lakh plus jobs generate ہونی کی سمبھاو نائے ہیں اور jobs ایسا نہیں ہے کہ ان factories میں ہوگی اس کے علاوہ جو satellite industries ہوتی ہیں یہاں پر ایک term آپ دیکھ رہی ہوگی generation of satellite industries کیونکہ ایک factory لگے گی تو فیکٹری کی ضرورت کے لئے un industries بھی develop ہوں گی تو اس کے through ایک employment generation objective بھی ہمارا achieve ہوگا تو آپ کو کیا پتہ لگا فیسکل پتہ لگا security imperative پتہ لگا اگر آپ ہتھیاروں میں آپ نربھر ہیں تو آپ کا power status improve ہوتا ہے انڈیا top global power بن سکتا ہے مجھے بتائیے اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے جو وائیلیشن ہوتا رہتا ہے ہم نے دیکھا لڈاک میں گالوان میں کیا چل رہا تھا چائنا کی طرف سے اگر انڈیا اور چائنا میں پاکستان میں پاور گیپ بہت زیادہ ہوتا تو آپ لگتا ہے کہ ایسے circumstances ہمیں فیس کرنے پڑتے کیا لگتا آپ میں سیدھی سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں بھئی اگر پاور گیپ ہے کم تو دوسرا اپنے انٹرسٹ کے لئے آپ پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اگر پاور گیپ بہت زیادہ ہے تو مجھے بتائیے اب ہرکت کر سکتا ہے کیا نہیں کیونکہ اس کو لگے گا کہ جو اُلٹ فیر ہوگی اس کے بعد اسے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو سٹرونگ ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لئے آت نربر ہتھیاروں میں ہونا ضروری ہے جب آپ خود اپنے ہتھیار بنا سکتے ہیں تو اسے trust and confidence بڑھتا ہے لوگوں میں بھی اور ہماری forces میں بھی آج وہ نوڈیفائی ثرڈ positive indigenization list اب آپ سوچ رہوں گے یہ ہے indigenization list بات کرتے اس کے بارے میں دیکھیں another major boost اب ہوتا کیا پہلے اس کو سمجھ لیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ defense minister نے list زاری کر دی کہ اس میں equipment ہے اس طرح list یعنی کہ یہ indigenization positive list ہے اب آپ کہیں اس کا فائدہ دیکھے کیا ہے آپ جو ہمارے defense sector کے entrepreneurs ہیں مالی جو start ups بنانا چاہرے تو ان کو clarity ہے کہ لانگ term میں گورنمنٹ نے کلیر کر دیا ہے کہ سنگل engine light helicopter گورنمنٹ باہر سے کھریدے نہیں تو یعنی جو اس کے component بننے ہیں جو یہ بننا helicopter تو یہ دیش سے ہی لیا جائے گا اب دیکھیں کون بنا سکتا HL کو کیا need ہے تو اگر میں اس کی factory لگاؤں تو یعنی میرا business چلے گا ایسے ہی next generation corvette mission system airborne early warning and control system armored protected infantry vehicles تو پہلے اس کے جماغ میں security چاہیے کہ ہاں میرے پاس market ہے کیونکہ اگر کسی نے یہ defense sector کی factory لگا لی تو ایسا تو نہیں کہ آپ اور میں ان سے خریدنے جائیں گے تو بھرموز چاہیے آج ایسا تو ہو نہیں سکتا تو ان کا customer base ہے وہ ہماری گورنمنٹ یا باہر کی گورنمنٹ تو ایسے میں ان کے لئے market surety ضروری ہوتی ہے تو یہ step ہے indigenization list اس سے ہماری defense industrialization کو boost ملے گا کی نہیں ملے گا ملے گا اس point کو دھیان رکھئے گا دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا procurement health domestic manufacturers ramp up production ابھی تک گورنمنٹ نے 3 positive indigenization list نکالی ہے دیکھیں اگست 2020 میں پہلی list نکالی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کا مہت پون step ہے می 21 میں 2 list آئی 3 list آئی April 2022 میں جب question آئے گا آئے 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 signal دیا ہے کہ دیکھیں اس list سے long term business opportunities create ہوں گی ہمارے لیے تو ہم جو ہے کافی happy ہیں اس کو لے کر یہی بات میں شکتی شکتی جس ایریا میں آپ اس کو use کر رہے ہیں تو آس پاس جو electronic devices ہیں آپ جیم کر سکتے ہیں ان کی functioning کو یہاں پر جو aircraft carrier وکرانت ہے وہ بھی اس کا example ہے یہاں سے question کیسے آئے گا which of the following is not an indigenous achievement of India تو options میں آپ کو six کے علاوہ کچھ اور fit کر دے گا جو ہم نے باہر سے لیا ہے تو آپ کو پہچار نا ہے کہ یہ six تو ہی سے لگ بھگ اتنا تو ہم total خرید دیں گے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پتہ ہے defense sector کو total procurement 50,000 crore کا ہوگا تو 50,000 crore میں سے ان کو surety ہوگی 12,500 crore کے آس پاس private sector سے لیا جائے اور private sector میں government کی need کس کس ہتھیار کی ہے تو کون کو بات آپ بنائیں گے تو تب نا جب آپ بیچ نے کے شمطہ رکھتے ہیں تو بیچ ہمارے دیش میں سرکار کی permission سے بہار بیچ رہے ہوں تو بید ہوگی یعنی کہ جس سے آپ لیں گے اس کی کیا qualification ہو چاہیے کیسے لوگ apply کریں کہ آپ کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں تو آپ لگتا کہ دیفنس industrialization کو boost ملے گا تو ہماری government یہاں پر کر رہے اس میں دیکھیں SME کو include کیا small and medium enterprise بھی کافی سارے components کو supply کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کیا گیا ہے uniform custom duty پہلے کیا ہوتا تھا کہ public sector companies جیسے HAL BEL DRDO public sector undertakings کو وشش preference ملتی تھی ایک size customs to ایسے foreign companies invest کر نی کتر آتی تھی ان کو لگتا تھا کہ preference تو ہمارے ساتھ بچے ویہوار ہوگا تو ہم تو اس میں invest نہیں کریں تو میرے لیے سب بچے ایک جیسے ہیں تو uniform custom excise ہوگا تو آپ invest کر ی FDI policy پہلے تھا 49% FIPB لہو 74% automatic route FIPB کو ختم کر دیا اس سے زیادہ کی permission چاہیے تو defense ministry پہنچ جائیے وہاں سے آپ permission اگر آپ criteria fit کرتے ہو مل جائیں گی milestones achieved in آت نربھر بھارت ہم نے کیا کیا achieve کیا دیکھئے INS vikrant first aircraft carrier built in india اگر 2022 Arjun MK 1A battle tank جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا تیجس aircraft inducted in Air Force project 75 INS Calvary INS Khandari INS Vela یہاں رکھئے گا project 75 شکتی جو آپ کو بتایا electronic warfare system ہے defense industrial corridor ایک تم لالو میں ہیں اور ایک ات پردیش میں ہیں یہاں سے کوشن آنے کی سمبھاو نا ان کے node سے بھی ہے جیسے دیکھیں ہاں پر چننے حوسور کوئم بٹور سری چھوپلی سالن یہاں پر آپ ملے گا کانپور لکھنو چترکور جھانسی علی گر آگرا تو وہ کہہ دے گا ان میں سے کون سا اتر پردیش کا جو دی ایک node نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی کسی ایک کو ایڈ کر دے گا جو اس کا پر نہیں مالی جی کوئی اور ایڈ کر دیا یہاں پر سہار ان پور تو وہ رانگ ہو جائے گا کلیر ہے تو دھیان رکھئے گا اچھا آپ کے مند میں کوششن آنا چاہیے کیسا یہ دیفنس کنیکٹیوٹی چاہیے ہمیں ایک کروڑ چاہیے میرے پاس یہاں پر فیکٹری ہے کوئی آرٹلری گن بنانے کی تو آرٹلری گن کے لئے جو کنیکٹیوٹ چاہیے بنیں ان کو وہاں سے آسان شرطوں پر زمین دی جائے فیسلٹی دی جائیں جیسے electricity water etc تو ایسے مجھے آسانی ہوگی کہ میں اپنی component وہاں سے خرید دوں گا یہاں پر میں اس کو بناؤں گا اور اس طریقے سے دوسرے نوٹ پر سپلائی کروں گا تو ایسے میں یہ جو پاتھ بنایا جاتا ہے اس پاتھ پر defense industries کو develop کرنے بوسٹ دیا جا رہا ہے چاہیے land procurement power supply these DICs are part of PM Gatish شکتی national master plan تو کہیے گا ہاں بلکس ستے ہے یہ بات now IDX defense startups کو boost کر رہا ہے گورنمنٹ دیکھیں defense India startup challenge کیونکہ India government کا ماننا ہے ہمارے ہاں startups میں huge potential is there so let's tap that potential making India startup India کے ساتھ long range antlery gun dhanush یہ achievement ہے 81% components دیش کے دیش سے procure کیے گئے ہیں پنا multi barrel rocket launcher high precision error chance na کے برابر ہوتے ہیں یہ ہمارا achievement ہے अब دیکھیں super sonic bramos missile اس detail video میں alag سے بنائی ہوئی ہے contribution India 50.5 percent اور Russia 49.5 percent challenges کے ہمارے سامنے ایک تو infrastructure capacity جو آپ کو بتایا کہ logistic میں زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے یعنی کہ ادھر سے ادھر سامان کو لے جانے میں وہ زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے ساتھ میں power and sector government اس پر کام کر گئے dispute ہمیں ایک پورا plan بنانا ہوتا ہے ہر طرح کی components کو boost کر نا ہوتا اور ان کی importance کیا ہے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ confident ہوں گی آنسر کو لے کر پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے keep learning keep growing